Hello everyone, this is Ayn Al-Hassan and you are watching quick tips. آج کیسے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ آپ کس طرح سے اپنے ایپس کے لیے ایڈز اپروول حاصل کر سکتے ہیں. تو اگر آپ بینہ اپروول اپنے ایپس میں ایڈ لگاتے ہیں تو آپ کے پاس نوٹیفکیشن آ جاتی ہے کہ ایپ ناٹ اپرووڈ سو اسے حل کرنے کے لیے آج میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے تو پسٹا فال آپ نے نیچے دیئے کے لنک سے یہ ویب سائٹ اوپن کر لینی ہے. آپ یہاں سے کریٹر سیکشن میں جا کر اور یہاں سے مائی اکاؤنٹ کی ویب سائٹ اوپن کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ نے یہاں سے پروجیکٹ سیکشن میں چلے جانا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنا پروجیکٹ فائنڈ کرنا ہے جسے آپ اپروول کروانا جاتے ہیں ایڈز کے لیے. سو میں یہاں پر سیمپل فلیش کا پروجیکٹ سیلیکٹ کر لیتا ہوں. پروجیکٹ سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس اس طرح کا انٹرفیس آئے گا تو آپ نے سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور یہاں پر آپ کے پاس مانیٹائز سیکشن ہے. تو یہاں پر آپ نے ریکویسٹ اپروول پر کلک کر دینا ہے. اگر آپ نے اپ پنایا ہے اور زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے. فر اگزمپل اگر ایک دن سے زیادہ نہیں گزرا تو ہو سکتا ہے آپ کو یہاں پر وہ ٹائم دکھائیں کہ ویٹ فار ٹو آرس، پائیو آرس اور سو آن. اس کے بعد آپ نے بیسک یہاں پر سیلیکشن کر لینی ہے اپنی کیٹیگری چیوز کر لینی ہے. یہاں پر آپ کا اپ جس کیٹیگری میں آتا ہے آپ نے وہ سیلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد یہاں پر آپ نے اس کو ایز ای ڈیفالٹ چھوڑ دینا ہے. اگر گیم ہے آپ کی تو یہاں پر آپ اس طرح اگر سپین اینڈ وین وغیرہ کی کوئی گیم ہے تو یہاں پر آپ نے اس کو چیک باکس کرنا ہے. یاد رہے کہ آپ کا ایپ کسی بھی طرح سے وائلنس نہیں ہونا چاہیے. کسی بھی قسم کا وائلنٹ کانٹنٹ اس میں نہیں ہونا چاہیے. ورنہ وہ اپروف نہیں ہوگا. سو یہاں پر آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ فیملیز یا بچوں کے لیے ہے اگر ہے تو آپ یہاں پر یس کر دیں اگر نہیں ہے تو نو کر دیں. اس کے بعد تھرڈ پارٹی کانٹنٹ اگر کوئی ویب سائٹ آپ شو کروا رہے ہیں اگر کوئی آپ اپنی ملکیت کے علاوہ کوئی چیز وہاں پر اپنے ایپ میں شو کروا رہے ہیں. فر اگر کوئی اپ شو کروا رہے ہیں جو ڈیٹا بیس استعمال کر رہا ہے کسی اور ویب سائٹ سے یا کوئی آپ کسی اور ویب سائٹ سے پکچرز دکھا رہے ہیں آڈیو دکھا رہے ہیں. تو یہاں پر آپ نے ان کا یو آر ایل دینا ہے اور اس کے لیے آپ نے جو انہوں نے لائسنس آپ کو دیا ہے دکھانے کے لیے آپ نے وہ لائسنس لے کے یہاں پر ایڈ کرنا ہے. سو میرے ایپ میں کوئی تھرڈ پارٹی کانٹنٹ نہیں ہے تو اس لیے میں اسے چھوڑ دوں گا. اس کے بعد آپ کے پروجیکٹ کی ڈسکریپشن آپ کا جو ایپ ہے وہ کس کام کے لیے ہے. سو فرسٹ آف آل آپ نے اس میں بیسک اس کا نام وغیرہ بتانا ہے اس کے بعد آپ نے اس کا کانسیپٹ بتانا ہے کہ وہ کس کانسیپٹ اور بنایا گیا ہے کس وجہ سے آپ نے اسے بنایا ہے اس کے بعد آپ نے اس کے کی فیچرز بتانے ہیں. فر ایگزیمپل اگر میرا یہاں پر میں نے ایک فلیش لائٹ سیمپل ایپ بنایا تھا تو فرسٹ آف آل میں اس کا ایک چھوٹی سی ڈسکریپشن آپ کو لے کے بتاتا ہوں. موسیقی موسیقی اس طرح سے میں نے ایک بلکل سی ڈسکریپشن بتائی ہے اپنے فلیش لائٹ کے ایپ کے لیے سیمپل میں نے اس کا نام لکھا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کے فیچرز اور کانسیپٹ بتایا ہے کہ یہ ایپ فلیش لائٹ آن آف کرنے کے لیے استعمال ہوگا سنگل بٹن کلک پر اور یوزر انٹر فیس بہت سیمپل ہے اور یوزر فرنڈلی یوزر انٹر فیس ہے. اس کے بعد میں نے بتایا ہے کہ اس میں بیٹر فیچرز بھی ہیں تو اس طرح سے آپ نے کم از کم دھوڑ آئی تین لینو کی یا اس سے زیادہ بھی آپ چاہیں تو ڈسکریپشن لکھ سکتے ہیں. تو یاد رہے کہ جتنی آپ ڈسکریپشن لکھیں گے اتنا اچھا آپ کا ایپ مونیٹائزیشن کے چانسز زیادہ بڑھ جائیں گے اپروول کے. سو یہاں پر آپ نے سبمیٹ کا بٹن کلک کر دینا ہے. اس کے بعد یہاں پر آپ کو دکھائے گا کہ سبمیٹڈ پار ریویوز فائیو سیکنڈ گو. اس کے بعد جب یہ قریباً ایک دیڑ دن کے بعد جب یہ اپروو ہو جائے گا اگر اپروو ہو جاتا ہے تو آپ کو ایک ایمیل آئے گا جس میں آپ کو بتا دیں گے کہ ایپ اپروو ہو چکا ہے. سو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں. میرے ڈیو اڈیو رانی کوشنیڈ پسند آئی ہو تو سُبھکی بشیم.